الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین والسلاة والسلام على سید الانبیاء و المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل شانه و عم نباله في القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق و صدق به اولئیک هم المتقون وقال اللہ جل شانه و عم نباله في مقام الآخر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازباجه امہاتهم صدق اللہ مولان العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا عزی بلند روتو سلام پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبی وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یا صاحب الجمال ويا سید البشر من وجهك المنیر لقد نُبِّر القمر لَا يُمْكِنُ السَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَزْ خُدَا بَزُرْغْتُوئِ قصہ مختصر حمد و صلات و بعد انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگان دین و دوستان اسلام دعا فرماؤ جڑی ہیں دو آیات طیبات آپ حضرات سامنے تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالی خودی روشنی دیندر میں نُحق اور سچ بیان کرندی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی آپ تمام حضرات نُو سن کے سمجھ کے استعمل کر کے دوسرے مسلمان بھائیاں تک پہچاندی وی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اج دس رمضان المبارک اور ماہ مقدس ماہ مبارک دا دوسرا جمعت المبارک اور اس دن نُو خاص طورت نسبت حضرت ام المؤمنین محبوبہ محبوب خدا حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ آدھا عائد دن دی نسبت اسے والینال انشاءاللہ عزیز چند گزارشات عرض کرندی سعادت آسل کرانگا دعا فرماؤ اللہ تعالی ہمت اور توفیق عطا فرمائے گرامی قدر حضرات حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ دا اسم گرامی خدیجہ القبرا وڑیاں شانا والی وڑیاں ٹورا والی اے آپ دا لقبے حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اقد نکاوچ آن توفیل لے بھی انیا پاکیزہ سن ان نے اچھے کردار دی مالکاں سن کہ سارے مکہ والے سارے قریش والے آپ انہوں تاہرہ کہہ کے یاد کر دے سن تاہرہ بہت پاکیزہ پاک ساکھ ستھری اچھے کردار دی مالکاں تاہرہ کہہ کے آپ انہوں یاد کیتا جانداز حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ دی شادی کر دیتی گئی جس میں لے آپ دی شادی ہوئی اللہ تعالی نے آپ نو دو بچے عطا فرمائے ایک دنہ رکھیا ہند ایک دنہ رکھیا حالہ دو میں صاحب زیادے پیدا ہوئے تے اللہ دی شان بیکھو دو مانو اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ صلی اللہ وسلم دی صحابیت والا بھی شرف عطا فرمایا اینا بچو ایک جڑے نینا حضرت حالہ اے تے فخر نل مکے والے ہم اچ بے کے آن دے اندہ سن میری ماں دا نا خدیجہ ہے میرے پیو دا نا محمد الرسول اللہ فخر نل ٹورنل بیان کر دے اندہ سن ایک وری نبی پاک علیہ صلی اللہ وسلم ملن واسطے آئے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ دے صاحب زادے دا استقبال فرمایا اور دروازے والویک کے تین وری فرمایا حالہ 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 جوہیں سانوں کو ملن آوے ایسی آنے ہیں واہ بھئی واہ اور تمہیں ہیں جناب چوری صاحب میاں صاحب شیخ صاحب اے جوہے ہو دی آؤ پکت کری یہ نو دا نا لے لے کے نبی پاک علیہ السلام اے نا پیار کر دے سن سرکار نے تین وری نا لے کے اٹھ کے استقبال فرمایا اے حضرت انہال پیار کر دے سن حضرت خدیجہ دے پہلے خامد فوت ہو گئے دوسری جگہ شادی کر دیتی گئی اتیق نامی ایک آدمی نا اتھوں اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک بیٹی دیتی جدہ نہ رکھیا ہند یا ہندہ اس تو ہی آپ بیوہ ہو گئی ہیں دوسری جگہ تیب تیسری وری پھر نبی پاک علیہ السلام نال آپ دی شادی کیتی گئی تیسری وری اے تیسری شادی سرکار نال کیتی گئی بڑا مارکت العراہ مسئلہ ہے کہ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ دی نکاد وقت عمر کنی سے ساڑھے ہاں عام طورت لکھیا جاندہ ہے پڑھیا جاندہ ہے کیا جاندہ ہے کہ انہ دی عمر مبارکہ سی چالی سال جدہ نبی پاک علیہ السلام نال شادی ہوئی لیکن بعض علماء نے انکار بھی کیتا ہے انہوں نے اس واسطے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی زوجہ محترمہ نے ام المومنین سیدہ خدیجہ اس واسطے بلکہ ابن کسیر نے صاف طورت لکھیا عضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ دی عمر مبارکہ جدہ سرکار نل نکاہ ہویا پچیس سال سے اگرچہ دو جگہ تو بیواز ہیں لیکن پچیس سال سے کیوں؟ عرب دا مولوے کیے کم عمر بھی بچی دی شادی کر دیتی جاندی سی کیس وجہ تو ہے چالی سال اگرچہ روایتہ نکل در نکل چل دی آئیانے لیکن بعض علماء نے انہ دا انکار بھی کیتا ہے بندہ ناچیز دی تحقیق بھی یہ ہوئی ہے کہ ام المومنین دی عمر مبارکہ پچیس سال سے یہ کوئی کفر اسلام دا چگڑا نہیں کوئی چالی مننے یہ دی اپنی مرضی ہے کوئی پچی مننے یہ دی اپنی مرضی ہے کوئی کفر اسلام ہدایت گمرائی دا مسئلہ نہیں لیکن ساڑی اپنی تحقیق ہے علامہ ابن کسیر وغیرہ نے پچیس سال عمر لکھی ہے خیر حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ مکہ شریف دیا بڑیاں مالدار خاتون نے عابد اببا جی فوت ہو گئے اببا جی دا بزنس سی تجارت والا وہ تجارت والا بزنس آپ نے خود سنبھا لیا تجارت والا کاروبار آپ نے خود سنبھا لیا حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ چونکہ خاتون سن آپ تے سفر کرنے ہی سن سک دیا اے کاروبار والا تجارت والا اس واسطے آپ نے تلاش رہن دی سی ایسے نوجوانہ دی جڑی جڑے کسے دی عزت پیڑی نظر بھی نہ پان تے ویسے بھی امانت داروں دیانت امانت ہونا دی سیرت وے چوہے اے ہو جے نوجوانہ دی تلاش رہن دی سی اے تر نبی کریم علی کے صلات و سلام دی عمر مبارکہ ہو گئی جی پچیس سال سرکار مدینہ دی عمر پچیس سال ہو گئی نبی پاک علی صلات و سلام دی پھپی حضرت آتی کا تے نبی پاک علی صلات و سلام دے چچا حضرت جناب ابو طالب نے رل کے مشورہ کیتا پتر ساٹھا ہو گیا جوان کیوں نہ ایدی شادی کر دیتی جائے پر شادی باسطے کمکار ہونا ضروری ہے روپیہ ہونا ضروری نے کردہ نظام چلون جو کا بندہ ہونا تے چاہید ہے نا حضرت جناب ابو طالب نے نبی کریم علی صلات و سلام نو بلایا سرکار مدینہ نو بلا کے فرمایا اے ساٹھے پیارے پتی جے ساٹھا دل لے تو جوان ہو گیا تیری شادی کر دیتی جائے چونکہ شادی باسطے اخراجات دی ضرورت پیشان دیئے شادی باسطے منڈے دا دولے دا کاروباری ہونا بھی ضروری ہے اے نا کو کاروباری ہونا ضروری ہے دو وقت دا کھانا خود بھی تے اپنی اہلیا نو بھی کھلان دا اہل ہوئے تے پتی جیہ ساٹھا دل لے تے نو کسے نہ کسے کاروبار نال منسلک کر دیئے نبی کریم علی صلات و سلام نرشاد فرمایا جی چچا جی جی میں توانو مناسب لگے جیڑا کاروبار رکھو گے میں اوہوئی کر لماں گا حضرت جناب ابو طالب نے فرمایا فرمایا خدیجہ تلکبرہ مکہ شریف دیا بڑیاں مالدار خاتون نے بڑیاں عزت والی خاتون نے اوہ لبدیاں ردیاں نے اے ہو جے نوجوانہ جنابیاں اکھاں میں چھرمو ہیا ہوئے جنابی سیرہ جنابی کردار تے اندر امانت و دیانت ہوئے پتی جی آجے تیرا دل منے اسی خدیجہ نلگل کرنے سرکار مدینہ نے ہمی پر لئی فرمایا ٹھیک ہے تُسی حضرت خدیجہ نلگل کرو مطلب ایسی کہ چونکہ کاروبار دی سربراہ ایک خاتون ہے اس واسے پتی جی آجے تیرا دل منے تیسی اتھے گل کری ہیں تاکہ تینوں کاروبار واسے رکھ لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اے در حضرت خدیجہ ایک وری گئیاں کافران دے ایک میلے بہت پرستان دا ایک میلہ سی اس میلے ویچ گئیاں اتھے کچھ یودی بھی آئے سن یودی مول بھی یودی علماء ویکھن واسے کہ کافر کے میں اپنا میلہ کر دے باروں آئے سن ایک ہی غودی بولیا کہن لگا ہے قریش دیور تو تسی بڑیئے خوش نصیب جے بڑیئے خوش بقت بیپیاں جے کیونکہ اللہ دے آخری نبی توڑی ہے سرزمین تو ظاہرون گے انقریب و ویلہ آن والے جدو ختم نبوت تاجدار اپنی نبوت اعلان فرمائے گا جدو اللہ تعالیٰ اپنی آخری نبوت جلوے نو ظاہر فرمائے گا وہ یودی علم بولیا کہن لگا توڑی خوش بقت تیس طرح کہ توڑے وچوں ایک خاتون جس خاتون نو عوضی دولن بنندا شرف ملے گا توڑے وچوں ایک عزت والی خاتون جدے سیرتے اے سیرہ آئے گا عزت والا عزمت والا کہ اللہ تعالیٰ دے آخری نبی دی دولن بنیں گی حضرت خدیجہ فرمائے گا باقی بھی پیانے ہاش کے گل ٹال دیتی پر میں اس دن دی اے گل اپنے دل وچ پا لئی اپنے رب دی بارگا دی اندر جدوی دامن طلب پھلانا دے عرص کرنی یا رب لالامین اپنے آخری نبی دی دولن بڑن دی منو تفیق اتا فرمائے دعا دے رہے نا یا اللہ اے تفیق منو دے دے یا اللہ خوش بختی منو دے دے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کردار بڑا بلان دے صادق اور امین کیا جاندہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ نال حضرت ابو طالب نے کی تھی گل حضرت ام المومنین سیجیدہ خدیجہ زیانتدارے امانتدارے صادق اور امینے ٹھیک ہے میں رکھ لیں نہیں ہے اپنے نال کاروبار ویچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق غیر معمولی گلنہ دے مکہ ویچ پھیل چکی ہیں سرنا بچپند اندر شکے صدر ہونا حضرت حلیمہ والا واقعہ اسرکار دے ملاد والیاں گلنہ نشانیاں یعنی سارے اندروں سمجھ دے سن جاندے سن اے بچہ اے نوجوان کوئی معمولی نہیں اے ہے کوئی خاص بندہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ادھر انتظار بھی کر رہی ہیں سن کہ کوئی اعلان کرے اللہ دے آخری نبی اوندہ تی میری دعا کو بولو بے ادھر ادھر بھی انتظار ہے ادھر سرکار دی ہیں گلنہ میں سننیاں نبی پاک علیہ السلام دے نال حضرت ام المومنین اے دوانو پہ جا دوانو پہ جا دوانو پہ جا ارشاد فرمایا تُسی محمد دا خاص طورت خیال رکھنا ہے محمد دا خاص طورت خیال رکھنا ہے اے وے کیا جے محمد اٹھ دے بیٹھ دے کے میں نے اے محمد دی کوئی گلوی تُسی لو کہا کے نہیں رکھنی کسے گلو میں نظر انداز نہیں کرنا نوجنا بے والا کافلہ آگیا ملک شام جس ملے ملک شام مانکے پڑاؤ کیتا عیسائیاں دا گرجہ کرے عیسائیاں دے گرجے کردے سامنے آکے کافلے نے پڑاؤ کیتا اے در گرجے کردہ پادری جس ملے سرکاریں مدینہ دی زیارت کردے اے اوہوی پادری ہے جیڑا اوس پادری دا جانشین ہے جس بغیرہ راہ ابنال سرکاریں مدینہ دی پارہ سال دی عمر میں چھ ملکات ہوئی اے اوس پادری دا گتی مشین ہے روایتہ جیدہ نان سطورہ آن دے جدو سرکاریں مدینہ نو وکیا آگیا مدینہ دے تاجدار دی بارگا دے اندر آکے سرکاریں مدینہ دے خطہ پاکا نو بوسا دیتا آکے کین لکا تُسیو جنہ دے سرک اللہ نے ختم نبوتہ تاک سجانے تُسیو جنہ نو اللہ تعالیٰ نے آخری نبوتہ تاجدار بنانے اُن محصرہ بھی بیک رہنے خزیمہ بھی بیک رہنے سفر دوں واپس آئے حضرت ام المومنین نے دو ماں نو بلایا دو ماں گلامہ نو بلا کے ساری گلبان سنی دو میں بولے کہنے لگے اے پیاری بی بی اسا عجیب منظر وکیا اسی وکیا اسی ٹورتے جا رہے ہیں رستے دے سجے پاسی آلے درخت بھی چوک چوک کے محمد نو سلام کر رہنے رستے دے خب پاسی والے درخت بھی چوک چوک کے محمد نو سلامیہ دے نظرہ میں پیش کر رہے ہیں اے عمازی وکیا اے سامنظر وکیا جتے ہوئی سورج میں اپنی تپش تیز کی تیئے فورا آسمانہ دے بدلانے آکے محمد نو چھان کر دیتی ہے اللہ 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 ارسان بیکھے ہیں جتے کہ سورجی روشری تیز ہندی سے نا اے بدل آکے فوراً چھان کر دیں دس حضرت خدیجہ سمجھ گئے ہیں اے اوہوی منڈہ اے اوہوی نوجوان اے اوہوی اجدت اللہ نے میر بانی فرمانی حضرت خدیجہ رضی اللہ اچھا زمانے کا دستور نرالا ہے جناب رشتہ میشہ کون پہ اید ہے بولو منڈے علی گالبات شروع کر دیں منڈے بات اے ساڑی دنی ساڑے مطلب معاشرے دایا ایک قانون رسم ہے حضرت اس ام المومنین سیدہ خدیجہ نو یودی دی گالبی یاد سید رو نشانیاں بھی ویک چکی ہیں ساڑ سرکار دے بارے بیسے بھی پتا سی بڑیاں بے چین ہو گئی ہیں تیرے آنا گیا انہوں دی ایک شیلی ہے جیدہ نائم نفیسہ نفیسہ نو بلایا تیر بلا کے فرمان لگی ہیں نفیسہ تیرے جی کرنا محمد نو کلے ہیں بلا کے نا ایک سیڑ تیر بلا کے نا تیر پوچھیں کہ خدیجہ تو انل شادی کرنا چاہتی یعنی کیا تسی راضی ہو جی تسی راضی ہو تیر پھر گال لگے ٹوری ہے او نو اوی ایسی گال ٹور دی ہے تیر پھر اس تو بعد یعنی میرے واسطے ہیں یا ساڑھے واسطے ہیں کسی قسم جی کوئی شرمیدگی دا باعث بنے تسی انکار کر دیو نبی پاک علیہ السلام پتہ لگا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما منو ذاتی طورت اطراز کوئی نہیں لیکن میں پھر بھی اپنے چاچا جینا لے اکبری مشورہ کرنا چاہنا میرے کفیل جو ہونے منو سبالن علیہ جو ہونے اس واسطے میں اکبری مشورہ کرنا چاہنا حضرت جنابی ابو طالب نے نال مشورہ کیتا جنابی ابو طالب بڑے راضی ہوئے وہ نبی کریم علیہ السلام دولہ بڑھ گئے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ دنال نکادہ وقت آیا حضرت جنابی ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام بلو پانچ سو درگم حق مہر پیش کیتا بطور حق مہر پانچ سو درم ادا کیتا ان باری آگئی نکادے خطبے دی عجاب و قبول کروایا حضرت جنابی ابو طالب نے مدینے دے تاجدار دا نکا پڑایا حضرت جنابی ابو طالب نے حضرت جنابی ابو طالب کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمان واسدے ان گریش دے صادق اور عمین نوجوان دا نکا آئے ان اپنے بھی آئے نے بگانے بھی آئے نے سارے دشتے دار بھی آئے نے سارے دے سارے شہر مکہ دے بڑے بڑے سردار بھی کٹھے ہوئے نے لوگی ابو طالب دا چان دولہ بڑھ گئے ہیں لوگی ابو طالب دیاں اکھان دی تھنڈک دولہ بڑھ گئے ہیں سرکار مدینہ دے نکا دا خطبہ پڑھ واسدے حضرت جنابی ابو طالب کھڑے ہوئے فرمایا اوئے مکہ یالے ہو میں گل شدی شدی کرانگا پہلے اللہ تعالیٰ دی خمد و سنا پیان کی تھی فرمایا میں گل شدی شدی پیان کرانگا میرا پتر محمد اگرچہ امیر نہیں اگرچہ یتیمیں اگرچہ دے کل مالو جائداد کوئی نہیں پر مکہ والے ہو غور نلوے کو میرا اپتی جا ایس ویلے توڑے ساریا نالو زیادہ عظمت والے ایس ویلے توڑے ساریا نالو زیادہ شان والے ایس ویلے توڑے ساریا نالو شرافت و جوت کے میں فرمایا خبردار خبردار تھیان کریا جے میرے محمد دا خسب نصف جتوڑے وج جھوڑ کوئی نہیں میرے محمد دی عزت دا بھی جھوڑ کوئی نہیں میرے محمد دی عشان دا بھی جھوڑ کوئی نہیں سارے مکہ دے سردار بولے کہہ لگے ابو طالب اسی تیری تصدیق کر دیا سارے بولے اللہ انا کیا واقعی ابو طالب ایس گالچ کوئی شک نہیں دولت دے آن جانا لی چیزیں یہ روایت دے لفظ نے جنہیں میں پڑھ کے سنا رہا ہے کتاب بچھو دولت دے آن جانا لی چیزیں اصل گالتے ہوں دی اسب نصف دی اصل گالتے ہوں دی عزت دی ٹور دی شانہ دی مقام دی سارا نو پتا ہے تیرے پتی جیتا جوڑ ساڑے بیچے گویاد رہتے جنابی ابو طالب بھی علان کر رہنے مکہ والے بھی علان کر رہنے سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جیسے سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے مل کے کہلو سب سے اولا او اولا ہمارا نبی سب سے اولا او اولا اگے میرے امام فرماد نے اکمال کر دیتا فرمایا سارے اونچوں سے اونچا سمجھ یہ جی سے سارے اونچوں سے اونچا سمجھ یہ جی سے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اولا او اولا ہمارا نبی سب سے اولا او اولا ہمارا نبی سب سے اولا او اولا او اولا بڑھ کے آنے گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کاشانہ ایک دستی آئیا کچھ لوکاں نو سنیا لوکی گلن کر رہے ہیں نہیں خدیجہ تینو اپنے آپ خیال نہ آیا تیرے برگا مالدار کوئی نہیں تینو کنے رشتے آئے تو سارے نو نہ کر دیتی اے تینو آمنا دا درہی یتیم ہی لبیا سی عبداللہ دا یتیم پتر لبا سی جیڑا خود کاروبار دے اندر تیری ملازمت کر دا ہے اے خدیجہ سیلیاں جو تو گلن کی لوگ کو اندر نہ گلن کرنا لیں حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ نے نا اپنے رشتے داران وہ جو گلن کر دے سننا وہ بی بیاں بندیاں مکہ شریف دیکھ تیلے لا کے جمع کی تا حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ خود اس تیلے دے جلوہ فرما ہوئی یا فرمایا خبردار خبردار کوئی میری پسند تے انگلی نہ چکے کوئی میری رضا مندی تے اپنی رضا مندی نو تھوپڑ دی کوشش نہ کرے فرمایا خبردار خبردار توانو سارے انو پتے محمد صادق مینے محمد مین مینے محمد بڑیاں عزتہ والے نے محمد بڑیاں شانہ والے نے ہا سب نصب دی اندر محمد دا بڑا مقامے گال صرف مال دی نہیں ہندی گال صرف جائے داد دی نہیں ہندی بندے دی ٹور بھی ہونی چاہی دی اخلاقی عزت اخلاقی شان بھی ہونی چاہی دی فرمایا جے فیر بھی توانو دی دلہ میں جو خیال ہندے کہ محمد کول مال دی جائے داد نہیں سنو مکہ والے اور آج میں آپ اعلان کر رہی ہیں میرے اکاؤنٹ دے اندر یعنی میرے ملکیت دے اندر جتنا بھی مال ہے میں جتنی جائے داد دی بھی مال گواں توسی سارے گواب بن جاؤ میں آئیتوں بعد وہ سارے دا سارا مال محمد دے نامیلا دیتا ہے آئیتوں بعد میں وہ سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نامیلا دیتا ہے اچھا مال پتا کنی اسی سیرت دیاں کتاباں چوندہ ہے پورے مکہ والے آن دا تجارت والا کافلہ ایک پاسے ہندہ سی حضرت ام المومنین خدیجہ دا کلہ کافلہ ایک پاسے ہندہ سی انہا مال انہی جائے داد اچھا جہاں مال جائے داد سرکار دے نامیلا دیتا نا فرمایا نیے انہوں میڑے مارا نالی ہو ہون دسو نا میرا خامد سب تو غریب ہے سب تو امیر ہے سب تو امیر ہے نا میرا خامد ایوے کیا ہوتی ہے اس تنشانہ اگئی ہوتی ہے اس تنشانہ داد جواب کوئی نہیں سی جوڑ کوئی نہیں سی پر ہون تو میں اپنا سارا مال بھی انہوں دیتا ہے ہون کرو گال جی کو کرنی ہے دے حضرت خدیجہ دیئے گال اللہ نے ایٹی پسند آئی ایٹی پسند آئی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی لو میرے بزرگو دوستو توجہ کرنا اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا فرمایا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَتَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَى عَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَعَوَى وَوَجَدَكَ تُعْلًا فَغَدَى وَوَجَدَكَ آئِنًا فَعَغْنَى اللہ تعالی نے جدو سرکار مدینہ ننگوہ دیتی نگوہ تو بعد قرآن دیاں اے آیت نازلویاں فرمایا حبیب پیارے یاد کرو اللہ نے توٹے تے کتنے احسان فرمائے سوڑیا عَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَعَوَى عَسِ تینو یتیم پایا تے تینو ٹھوڑ ٹھکانا عطا فرمایا تینو بے سر سمان نہیں رین دیتا سوڑیا تینو بے سہارا نہیں رین دیتا فَعَوَى عَسِ اپنے فضل نل تینو ٹھکانا دیتا فرمایا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَعَغْنَى سوڑیا تیری غریبی خدیجہ دلکو برادے ذریعے اسی دور فرمائیے فرمایا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَعَغْنَى فرمایا کہ اہم پیارے مابوب ہم نے آپ کو عائل نہیں پایا تھا ہم نے آپ کو غریب نہیں پایا فَعَغْنَى پھر ہم نے آپ کو غنی کیا مطلب سوڑیا اوہ خدیجہ دا فیصلہ سی اوہ بظاہت خدیجہ دا فیصلہ سی پر اصل ویچ تیرے پروردگار دے فضل دا فیصلہ سی اللہ نے حضرت خدیجہ دے رائی کروایا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَعَغْنَى سُونِ اَسِ خدیجہ دے مال دے ذریعے نر تینو غنی فرما دیتا تینو مالا مال فرما دیتا گرامی قدر از رات نبی پاک علیہ السلام گئے غارِ حیرہ دے اندر سرکار اگے بھی جو تم جاندے اندے سرن تے حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام واسطے زادے رات تیار کر کے سرکار کئی کئی راتان اُتھے گزار دے سن کئی کئی راتان غارِ حیرہ دے اندر گزار دے اندے سن نبی پاک علیہ السلام گئے حضرت جبریل آئے وحی لائے کے پہلی وحی جو تو اتنی نازل ہوئی نبی پاک علیہ السلام کہا رہا ہے فرمایا زم میلونی زم میلونی بخاری شریف دیدی سے شروع دے اندر میلون کمبل اڑا دیو کمبل اڑا دیو حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ انہ نے جلدین کمبل اڑایا سرکار نے فرمایا خدیجہ میلون اپنی جاندہ بڑے کام میں میلونو ڈارے کی تا میں فوت نہ ہو جمع حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ مسکرا کے کہنے لگئے ہیں سونے اللہ تعالیٰ تو اڑنال نائنصافی نہیں فرمائے گا تُسی تیو جڑا غریب باندہ بہت چک دے ہو تُسی تیو جڑے مہمان نوادی کر کر نہیں تھک دے تُسی تیو جڑے مظلومہ دے مددگار ہو مظلومہ دی حمایت کرن والے ہو سرکار دیا اینیا شانہ اینیا ٹورا بیان کی تیا سرکار مدینہ فرما دینے میرا غم دور ہو گیا اللہ دی قسمے میں حدیث شریف پڑی نبی پاک علیہ السلام خود فرما دینے فرمایا کوئی ایسا بھی غم ہے جڑا خدیجہ دیاں گلنال دور نہ ہوئے یہ خود سرکار نے فرمایا فرما کوئی ایسا بھی دھوک ہے جڑا خدیجہ دیاں گلنال دور نہ ہوئے اور مسلم شریف تے اندر یہ لفظ نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے خدیجہ دی محبت کول کے منو پیاج ہٹی گئے مسلم شریف تے لفظ نے بے شک حضرت خدیجہ دی محبت میں نبلا دیتی گئی ہے سرکار اینہ پیار کرتے ہیں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ تنکبرا رضی اللہ عنہ دنال سرکار مدینہ نے آگے گلن درسیاں حضور عرام فرما ہو گئے حضرت ام المومنین گئیاں آپ دیکھ قزن سن چچازاد حضرت ورقہ بن نوفل عیسائی عالم سن عیسائیہ دیا کتابہ اینہ نے اپنے دور دے اندر عربی دے اندر کنورٹ کی دیا ہبرو لینگویج وچوں عبرانی زبان وچوں عربی دے اندر انہوں نے ترجمہ کی تا بہت پڑے عالم سن عیسائیہ دے انہوں نے کل گئیاں ساری نشانی دسیاں برقہ بن نوفل کین لگئے اللہ دی قسمیں اے تے اوہو جبریل جڑا وحی لائک حضرت موسیٰ علیہ السلام کل بھی یوندہ ہوندہ سی اے تے اوہو جبریل آیا ہے جڑا وحی لائک حضرت صلی اللہ علیہ السلام کل بھی یوندہ ہوندہ سی نہیں خدیجہ نہیں ملیے پہنے تیری اوہ دعا تیرا اوہ خواب سچا ہو گیا ہے تیری اوہ دعا اللہ نے قبول فرما لے آئے اور نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھنی شروع کی تی تے سرکار دنال سب تو پہلے جنہ نماز لیتی اس شخصیت دنہ حضرت ام المومنین سیجیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیجیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ دی شان ایک اور مقام تے انج بیان کی تی لو میرے بزرگو دوستو توجہ کرنا سورہ زمر پہ پڑھنا چوبی ماسی پارہ پہ پڑھنا آیت نمبر تی تھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا واللذی جاء بصدقی وصدق بھی اولائکہ ہم المتقون فرمایا ایک ذات ہوئے جاء بصدق جہاں بصدق جہاں بصدق سچائی لے کے آئی ہے وصدق بھی تے ایک ذات ہوئے جنہ نے اے سچ لیون والے ہن دی تصدیق کی تی ہے اولائکہ ہم المتقون تے جڑا جڑا اے سچ لیون والے انہوں مندہ گیا ہے اے 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 لوگ نے جنہ دی اللہ بھی بڑی عزت کرتا ہے اے اے لوگ نے جنہیں متقین پریفکار نے جنہ دی اللہ بھی بہت عزت کرتا ہے جنہ دی اللہ بھی بہت زیادہ تقریم کرتا ہے تو ایس آیت دے اندر بھی اللہ نے حضرت خدیجہ دیا عظمتہ شانہ بیان کی دیا نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم غارے گرہ دے اندر اللہ اللہ کرن جان دے اللہ تعالیٰ انہا اب کھانا تیار کر کر کے سرکار مدینہ دی بارگا دے اندر لے جاریانے اے در سرکار دی بارگا بھی چاریانے اے در فوراں جبریل آئے آکے عرض کر دینے مدینہ دیا تاج دارا اللہ دیا سونیا مابوبا تو اٹھی پیاری زوجہ مطرمہ تو اٹھے واسطے بڑے پیارنا کھانا تیار کر کے لے کے یاریانے تو اٹھے کل جدوں او کھانا لے کے یون تو اٹھا رب فرمان دے اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ تلقبرانو دومہ جگانا دے بادشادہ سلام پیش کرے آجے اے اپنی زوجہ نو نا اے سارے جاننا دے بادشادہ سلام پیش کرے آجے ادھر حضرت عمر مومنی سیدہ خدیجہ آئی ہیں فرمایا خدیجہ میرے کل جبریل بیٹھے ہیں اے جبریل بیٹھے ہیں اے اندینہ تنوں اللہ سلام کہہ رہے ہیں حضرت خدیجہ بڑیاں خوش ہوئی ہیں فرمایا اچھا میرے اللہ بن سلام کہہ رہے ہیں فرمایا ہاں تے نا علی اللہ دے کو سنیاں بھی لے کے آئے ہیں اللہ فرمایا دے خدیجہ نو بشارت دیو جنت دے اندر ایک بہت عالی قسم دا بڑا نادر قسم دا ایک موتی ہے اسی اس موتی نو ترشوا کے نا اے اس موتی نو تراش کے او دے ویچ خدیجہ دا محل بڑایا ہے اے اللہ دے احتمام بیکھو اللہ دے انتظام بیکھو فرمایا اسی تراش کے نا اپنی مبت نال تے حضرت خدیجہ واسطے او محل بڑایا ہے جو اس محل بھی خوبی ہے او دے شور نہیں کھپ نہیں جیڑا بندہ اس محل بھی داخل ہو جائے گا پھر سکونی سکون ہے او دے اندر ارام ہی ارام ہے سرکار مدینہ نے جدو انہی گال کیتی حضرت خدیجہ ہی کاٹ کر دیتا گیا نبی پاک علیہ السلام دا سرکار دے خاندان دا تین سال دا اے ارسا آپ نے فقر و فاقہ دے اندر گزاریا تاریخ دیاں سیرت دیاں کتابہ چاندہ ہے بچے پوکھنل پیاسنل بلک دے اندے سا کربلا دا منظر جناب شیبی ابی طالب دے اندر تو شیبی ابی طالب دی وہ محصوری ختم ہوئی ہے او دے دوران ہی آپ دی طبیعت نکاحہ کے اس قدر آگئی سی جس طرح ہی شیبی ابی طالب دی وہ محصوری ختم ہوئی اس سے فقر و فاقہ دی وجہ تو اس سے کمزوری دی وجہ تو حضرت عم المومنین سیدہ خدیجہ دا انتقال ہو گیا دا سرمزان نو آپ دا بسال باکمال ہویا آپ دا انتقال ہویا جدو آخری کڑیاں سننا تے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دے چیرہ انبر تے ناگواری دے بڑے آثار سن پریشانی دے سرکار آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زوجہ تو پریشان نہ ہو قدی قدی بندے نو جڑی ہیں شیمہ پیڑیاں لگ دیا انہیں نا او مالک دے نظر او شیمہ بڑیاں اچھی ہوں انہیں بندے باستے اے دن تیکھنا ایک دن اونہی سی اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو میں تیرے دل نو سکون علی ایک گال نہ دسا حضرت ام المومنین نیاکہ حضور ضرور دسو فرمایا تو اے تھے جو میں میری بیوی ہے نا اے سے طرح جنت ہے جو بھی میری بیوی ہوئیں گی حضرت خدیجہ نے اٹھ کے فرمایا فرما اللہ فالہ ظاہلی کیا واقعی اللہ نے میری منو تو اٹھی بیوی بنا دیتا ہے قیامت آلہ دین جنت ہے جو بھی سرکار مدینہ نے فرمایا ہاں حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا پھر منو اس دین دن انتظار رہے گا اللہ اینی گل کیتی تھی جان جانے آفریدے سپرز کر دیتی تھی اندر اللہ مولا اے حضرت مولا اے غوثیہ ایک شاعر بڑی پیاری تجمہ نکالتا ہندہ ہے اسلام کے اوپر ہے احسان خدیجہ کا 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 اسلام کے اوپر میں احسان خدیجہ کا مدہ حقیقی ہے قرآن خدیجہ کا مدہ حقیقی ہے قرآن خدیجہ کا مدہ حقیقی ہے قرآن خدیجہ کا اسلام کے اوپر ہے احسان خدیجہ کا اور اگر شاعر بڑی پیاری تلمانی کرداندہ ہے یہ سچ ہے خدیجہ گے ماں ہم سب کی یہ سچ ہے خدیجہ گے ماں ہم سب کی پر سورہ کوسے بھی انوان خدیجہ کا ہے سورہ کوسے بھی یعنی صرف مومنہ دی ماں نہیں بلکہ سرکار دی بھی ساری اولاد دی ماں نے ایک ساو زیادہ تو علاوہ حضور دی بھی ساری اولاد دی ماں نے تر سرکار دی ساری امت دی بھی ماں نے یہ سچ ہے خدیجہ گے ماں ہم سب کی ہے سورہ کوسے بھی انوان خدیجہ کا ہے سورہ کوسے بھی انوان خدیجہ کا اسلام کے اوپر ہے احسان خدیجہ کا سارے ملکے اپنی امہ جان دی تریف کرنی ہے رل کے کہلو اسلام کے اوپر ہے احسان خدیجہ کا اسلام کے اوپر ہے احسان خدیجہ کا مطاق حقیقی ہے قرآن خدیجہ کا مطاق حقیقی ہے قرآن خدیجہ کا گرامی قدر حضرات چونکہ سترہ رمضان المبارک نو نسبت ہے حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں دینا اسی سترہ نو رکھے ہیں موضوع انوان اسا فلکسہ تھی بھی پڑے ہوئے گا غزوہ بدر اس واسطے چونکہ آج ام المومنین سیدہ خدیجہ دا ذکر کرنا سے تیعے پایا کہ آج دے خطبہ جمعت المبارک دے اندر ہی نبی پاک علیہ السلام دی ایک ہور لادلی محبوبہ بیوی حضرت سیدہ ہے شایدہ بھی ذکر خیر کر لیا جائے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار انہل بھی بڑا پیار کر دے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرما دیا نے فرما دیا نے منو اس گلتے بڑا مانے بڑا فخر ہے کہ میں واحد کماری بیوی ہیں جڑی سرکار دے نکاہ بے چاہیے باقی یا تے متلقات سن یا پھر بیوات سن حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اتھے بھی ایک بڑا مارکت الارام مسئلہ ہے میں بڑے آسانی نل کوشش کریں گا تو انہوں اسم جا سکا بیانے کیتا جاتا ہے بخاری مسلم دیاں نویتہ نے کہ چھ سال دی عمر چھ آبدہ نکاہ ہویا نبی پاک علیہ السلام نہ تے نو سال دی عمر وچھ آبدی رخصتی ہوئی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ دی اگرچہ ان علماء بیان کردے نے سیرت دیاں کتابہ چھ لکھے آئے بعض بزرگاں بھی مکھی تے مکھی ماری ہے لیکن حقیقت ہے یہ ہے کہ یہ روایت درست نہیں عقلنوی درائیتنوی اور روایتنوی سندنوی یہ روایت ٹھیک نہیں وہ کھو نا وہ کیڑا معاشرہ ہے جہاں اپنی نو سال دی بچی دی شادی کر دن دا نو سال دی بچی تعلیم دی اعتبار تیسری چوتھی کلاس دی تعلیبہ ہوندی تقریبا تکیڑا غارت مند ماں پہ ایسے نے جڑے اینی عمر دی بچی دی شادی کر دن گئے پھر عرب دے اندر سالوں کو ہور مثال نہیں مل دی دوسرا ایس شادی دا تھوڑا جب پس منظر ذرا میں توڑے سامنے رکھنا چاہنا حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ دا انتقال ہو گیا ہے بچے چھوٹے نے حضرت سیدہ زینب دا نکاح ہو چکے ہیں حضرت خدیجہ نے اپنے اتھی کیتا ہے حضرت رکیہ دا نکاح ہو چکے ہیں حضرت امم کلسوم رہ گئی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ رہ گئی ہیں اے جے چھوٹیاں نے نبی پاک کے لیے سے اچھا جو بیوی فوت ہو جائے بچے چھوٹے ہو جائے بیوی دی ضرورت اندھی جڑی آکے نکے بچے انہوں سنبھال سکے حضرت سیدہ عائشہ صدیق جنیا نوایتہ نے بخاری مسلم دیا انہوں نے مطابق حضرت عائشہ دی عمر سی نو سال رخصتی دے وقت حضرت فاطمہ دی عمر سی تقریباً تیرہ یا چودہ سال کہ ڈی عجیب گر لے سیدہ عائشہ پاک دی عمر ہوئے نو سال جس بچے نوں آکے سنبھالنا ہے وہ پانچے سال وڈی ہوئے کہ ڈی عجیب گر لے سرکار مدینہ نوں ایسے نکاح دی ضرورت اس واسد پیش آئی کہ کوئی بیوی آوے جنہی آکے میرے کردہ نظام بھی سنبھال لے کہ میری بچیان کے سیرتے بھی دست شفقت رکھے حضرت خوالہ انہوں نے دو رشتے سرکار رو پیش کی تھے ایک حضرت سودہ بنت زمہ ام المومنی اور ایک حضرت آئیشہ صدیقہ والا سرکار مدینہ نے فرمایا تو سی اجکروں دو ماہ نو نکاح دا پیغام پیج دے میں دو ماہ ناڑی شادی کرنگا ہنجرہ ایس پس منظر ویچوے کو ام المومنین دے عمر کم از کم اینی تے ہونی چاہی دیے جیڑی اپنے تو چھوٹی بچیاں تے شفقت فرما سکڑ انہوں سوال نا آدھا ہوئے اینی تے عمر ہونی چاہی دیے اس دن نا لی علامہ ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ ویچ لکھے آئے حضرت سید آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی بڑھئی مشیرہ حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہ دی وفات ہوئیے سو سال دی عمر ویچ تے جے سن ویچ فوت ہوئی یعنی اتوجو کرنا جے سن ویچ فوت ہوئی یعنی او سن تہتر ہجری ایتا مطلب جدو تاریخ دا آغاز ہویا ہجرت شروع ہوئی او سویلے حضرت اسمہ دی عمر کنی سی ستائی سال سو چون تہتر کر دیو پچھے ستائی بچ دے ابن کسیر یعن دینے حضرت اسمہ حضرت عائشہ تو دس سال وڈیاں ساں ستائی ہیں جو دس کڑھو تے کنے بچ گیا جناب ستارہ ہجرت موقع تے حضرت عائشہ صدیقہ دی عمر سی ستارہ سال تے ہجرت تو تقریباً دو سال پہلے سرکار نل نکا ہویا تے تین یا چار سال بعد جا کے سرکار مدینہ دے ہاں رخصتی ہوئی ہجرت تو چھے یا ست منہ بعد سرکار مدینہ دے نال رخصتی ہوگئی ہن جے نکا ہویا ہوئے پندرہ سال دی عمر اچ تے تین سال اور پہو رخصتی ہوئی اٹھارہ سال دی عمر تے اٹھارہ سال دی عمر جڑی ہے یہ بلکل ٹھیک عمر ہے تے جے نکا ہویا ہوئے سولہ سال دی عمر اچ رخصتی ہوئی ہوئے تین سال بعد تے پھر عمر کنی بنے گی انی اس واسطے میں شاہ یاد رکھو سیدہ پاک ام الممنین دی عمر نکا دے وقت یا پندرہ سی یا سولہ سی اور رخصتی دے وقت یا اٹھارہ سال سی یا انی سال سی ان سنو انا دی عظمت رونا دی شان لو میرے بزرگو دوستو توجہ کرنا نبی گریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پیاری آئی شاہ تیرے نل نکاتوں پہلے ایک دن میں آرام فرما سی مزد نبی دیندر بیٹھیاں بیٹھیاں حضرت جبریل امین میری بارگاہ دیندر آئے آکے سلام عرض کیتا تے نال ایک ریشمی کپڑے میں تلپیٹی ہوئی تصویر میری بارگاہ پیش کی تھی سرکار مدینہ فرما دے اے پیاری آئی شاہ میں جبریل نوں پوچھا جبریل اے تصویر کے دیئے جبریل بولے کہہ لے کہ یا رسول اللہ اے تصویر اس زوجہ محترمہ دیئے اس پی پی پاک دی تصویر جنہ نوں اللہ تعالی نے دنیا دیوی تواڑی زوجہ بڑھا دیتا ہے جنہ نوں اللہ تعالی نے جنت جوی تواڑی زوجہ بڑھا ہے سرکار فرما دے میں پیاری آئی شاہ جدوں میں اور ریشمی غلاف کھول کے بکھیا تھے او تھے کسے غور دی تصویر نہیں بلکہ تیری تصویر سی فرما آئی شاہ تیری تصویر سی جیڑی تصویر جبریل لے کے ہے سونے ہے تواڑی ہو زوجہ ہے جیڑی ایتھے بھی تواڑی زوجہ ہے او تھے بھی تواڑی زوجہ ہے جنت دی اندر بھی اللہ نے ہینا نوں تواڑی بھی بڑھا دیتا ہے سرکار فرما دے میں ایس واسطے تیرے نل نکاح کرنے دی ہامی پری تیرے نل نکاح دے پیغام کلایا کہ تیرے نل نکاح تو پہلے جبریل نے پہلے تیری تصویرہ میں انہوں بھا دیتیاں سا گرامی قدر حضرات اتھے رکھے جتوسہ محسوس نہ فرماؤ تمہیں ایک شادی دا مسئلہ بھی عرض کر دیا جاما نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک درجند قریب دیسانے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس لڑکے نے جس لڑکی نے شادی کرنی ہوئے نا انہوں چاہی دا ایک دوجہ نو ویخ لینڈ درجند قریب دیسانے تقریبا بارہ دیسانے تقریبا کم ہوئے شد جس لڑکی نے جس لڑکے نے شادی کرنی انہوں چاہی دا ایک دوجہ ایک دوجہ نو ویخ لینڈ اے ہاتھور چیرہ بس اے ایک وری ویخ لینڈ جنر جنر فرمایا اے تعلقات دے ہمیشہ رینڈ دی دلیل بن جائے گا اے دنال تعلقات دے اندر مضبوطی آئے گی ساٹھے ہاں کی اندہ ہے مامے دے مونڈے بے خاندے نے چاچے دے مونڈے پراہ بے خاندے نے جنر نے ویاد اباد بھی نہیں سی بیکھنی محفت نا وہ ساری بے خاندے نے جنر لکا کرنا اندہ ہے وہ بچارہ ویسے پیار اندہ بھی ساٹھے ہاں معاشرے جنر گلہ انہیں جی نہیں لے اسی کو بے شرم ہے جناب مونڈے نو کڑی بکھائی گے اللہ دے وہ بندے وہ دے کزن ویخ آئے چاچے دے مونڈے ویخ آئے اوہ رشتے دا جنہ نے نکاہ تو بعد بھی نہیں سی ویخنی اوہ بھی ویخ آئے تے جدے واسطے ویخن دا حکم ہے اسی ہو تو شرم بنا لے پردہ بنا لے نو جی اسی مونڈے نو کڑی کیوں بکھائی گے نو جی کیوں ویخن جناب کڑی مونڈے کے دو جنر اس طرح نہیں ہونا چاہیدہ شرم غیرت اسے چیز دا نہ آئے جنہی شئے اللہ دے قرآن نے سکھائی ہے اللہ دے پیارے محبوب نے سکھائی ہے اساٹھے کو اپنی ہے نہیں جنہی جس تو شریعت روک دیئے ویا تو بعد بھی اوہ سارے بچارے ویخ آئے جنہوں ویخن دا حکم دیتا ہے اسی انہوں آر بنا لے پردہ بنا لے اس طرح نہیں ہونا چاہیدہ گرامی قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام حضرت ام المومنین البڑا پیار کرتے ہیں انہ پیار کے سرکار دیئے کہ زوجہ محترمانے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ انہ نے ایک کوری اپنی واری حضرت عائشہ نو دے دیتی تنال حضرت عائشہ نوے کیا میں اپنی واری تنو اس واسطے دیتی ہے تو سرکار دی بارگچ میرے واسطے سفارش کریں مدینہ تا تاجدار میرے تو راضی ہو جائیں حضرت سودہ ضعیف ہو چکی ہیں ایس ڈرتوں کے سرکار کی تا میں نو طلاق نہ دیتا ہے میں بھٹی ہو گئی ہوں ایس ڈرتوں حضرت ام المومنین تے کول آئی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ اور آ کے فرمائیں میں تا عمر تا زندگی اپنی واری تینو دیتی صرف ایس گلتے کہ تو سرکار دی بارگا سفارش کریں حضور سودہ نو طلاق نہ دیا جائے سودہ نو چھٹ نہ دیا جائے یعنی اینہ پیار نبی پاک اسلام کرتے ہوں دے سن لو میرے بزرگو دوستو توجہ کرنا سیرت دیا کتابہ دے اندر مل دا ہے حدیث شریف دیا کتابہ دے اندر آن دا ہے نبی کریم علیہ السلام دے سیاباوی اوہ سویلے سرکار دی بارگا دے اندر کوئی توفہ پہی دے اندے سن جدو سرکار مدینہ دی باری حضرت عائشہ والنڈی سی جدو سرکار حضرت عمل مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاں ہن دے سن سیاباوی ادھائی توفہ پہی دے سن ادھائی کھان پین والیاں چیزاں پہی دے سن مطلب بے گندہ سی حضرت عمل مومنین خوش ہو جان گیاں اوہ نہ دے چیرے دی مسکراغٹ وے کے مدینہ دے تاجدار بھی خوش ہو جان گے سرکار مدینہ نوی راحت مل جائے گی ایک بری ساری ازواج متحرات نے مل کے فیصلہ کی تا اسی ایس کمت اعتراض گران گیاں اے نہ ساریاں ازواج متحرات نے رل کے حضرت جنابی سیکیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا وکیل بنایا کہنے لگیاں پیاری بٹیاں تو جا کے سرکار نلگل کر اے کیڑی گل ہوئی جدو سرکار حضرت عائشہ دے کار ہندے نے اوہ سویلے سیابہ اپنے توفے تہائی پہی دے نے کیا اسی سرکار دیاں زوجہ نہیں حضرت سیکیدہ خاتون جنت آگئیاں سرکار مدینہ دی بارگاہ دے اندر نبی پاگلی کی سلام نے تحمل دے نالگل سڑی گال سنن تو بات فرمایا اے پیاری فاطمہ کیا تینوں دے نال پیار نہیں جن جے دے نال میں مصطفان ہوں پیارے فرمایا بیٹیا فاطمہ میں تیرا باپ ہو کے تینوں آڈر دے ریا جیوے میں عائشہ نال پیار کرنا اے میری پیاری بیٹیا تم ہی عائشہ نال پیار کریا کر فرمایا جیوے میں عائشہ نال پیار کرنا میری بیٹی تم ہی پیار کریا کر حضرت سیکیدہ خاتون جنت واپس آئیاں ازواج مطالعات نے آکھا لو اے تو تسی اپنی سنائی کوئی نہیں سرکار دیاں سنگی آگے تو یک مری فیر جاؤ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہونتے میں نہیں جانا ہونتے میں نوی ہو سائشہ نال پیارے جیوے نال مصطفان ہوں پیارے جیوے نال مدینہ دے تاجدار ہوں پیارے مطلب ایسی سیابہ اپنی مرضی نال کرتے ہیں توفہ طائف کوئی زور زبردستی نال تھوڑے لائے جانتے ہیں بھی ایس ٹائم توفہ دینا ہے ایس ٹائم نہیں دینا مطلب ایسی اس وقت سے سرکار نے انہی دی گلدہ جواب نہیں دیتا گرامی قدر حضرات تیہ در ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کنہ پیار کر دی ہیں سن نبی پاک علیہ السلام نے ایک وری جدو ازواج متحرات نے اخراجات دا مطالبہ کیتا سونیا ساڑھے اخراجات بداؤ ساڑھے خرچے بداؤ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینہ دی قسم بھی ارشاد فرما لی فرما ایک مینہ میں تو اڑے کول نہیں آما گا سرکار مسجد نبی بیچ ایک چبوترے تھے ارام فرما رہے وہ جو دو انتی دن گزر گئے نا سرکار آئے تھے سب تو پہلے حضرت عائشہ دے اجرے میں جائے حضرت عائشہ نے بے کرس کی تھی حضور تجھتے مینہ دی قسم کھاتی سی سرکار نے فرما عائشہ تینوں پتہ نہیں مینہ انتیاں دے بھی اندہ ہے تینوں پتہ نہیں مینہ انتیاں دے بھی اندہ ہے ایس موقع تے اللہ نے قرآن دی آئیتاں آدل کی دیا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے سورہ احضاب آیت نمبر اٹھائیس اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہاں نبی یو کلی عزواجی کا اے پیارے نبی اپنیاں بیویاں نو آنکھو انکنتن تردن الحیات دنیا وزینا تاہاں اگر اے ننو دنیا دی زندگی چاہی دیئے اگر اے ننو دنیا دا مالو زہر چاہی دے اگر اے ننو دنیا دی خوبصورتی چاہی دیئے فتحہ لین امتع کنن فرمایا فر اے ننو آکو اللہ تعالی توانو مال دین واسد بھی تیارے اللہ تعالی توانو خوشحالیاں دین واسد بھی تیارے فرمایا امتع کنن واسد ریخ کنن سراح جمیلا فرمایا انہو چنگی طرح مال دے دیتا جائے گا پر نالے انہو طلاق بھی دے دیتی جائے گا انہو رشتہ بھی ختم کر دیتا جائے گا سوڑے تو پریشان نہ ہوئی میں تینوں انہو نالو بہتر بیویاں تا فرماواں گا اللہ نے بہتر بیویاں تا کیتی ہیں انہو ازواج متاہرات نالو بہتر بیویاں سرکار نو دیتی ہیں نہیں کیوں اس واسدے تھی تمکی سی نا اصل ویچ سارے جہاندیاں عورتہ نالو بہترین عورتہ اوہوئی سارے جڑیوں پہلے ہی سرکار دے نکاہ دے اندر موجود لے یہ تھی تمکی سی نا جو میں ماں پہ بچیاں نو آکے جے تو یہ کامنا نہ کیتا تو میں تینوں یتیم کھانا چاہتے ہونا ہے میں تینوں کروں باہر کار دینا ہے یہ تمکی اندھی مطلب ہے نہیں اندھا بھی باہر کار دینا سچی موچی تیرا ساڑا رشتہ ہی کوئی نہیں بات سمجھے نا یہ تمکی سی اگل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنُ قُلْ تُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَ فرمایا مَعبوبِ انہوں پوچھو جے انہوں اللہ چاہید ہے اللہ دا رسول چاہید ہے وَدْدَارَ الْآخِرَةِ جے دنیا دے مقابلے ویچ آخرت تکار چاہید ہے فَإِنَّ اللَّهَ آَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ عَجْرِ الْعَظِيمَ فرمایا فر اللہ باعدہ کرتا ہے انہوں عجرِ عظیم عطا فرمائے گا اللہ انہوں بڑا عجر عطا فرمائے گا سرکارِ مدینہ آگئے سب تو پہلے حضرتِ عائشہ کو لفرما عائشہ میں تیرے نالے گل کرنا چاہنا تو میں یہ بھی چوننا تو چھتی نال جواب نا دمیں جلد بازی نہ کریں اپنی ماں نال مشورہ کر لیں اپنے اببا جی نال مشورہ کر لیں وہ گل لے ہے اللہ فرمان دا ہے اے سارا حکم اللہ دا پڑھ کے سنایا تو انجھ کرنا اپنے امی ابو نال مشورہ کر لے یہ دنیا داری چاہیدھی ہوئی تو پھر اللہ دا حکم تے اے ہے تو جی اللہ رسول چاہیدھی حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حیرانی دے عالم دے اندر کھڑی ہوں یا رسکیتیاں نے آقا تو آٹے بارے تو میں مشورہ کروں میں نو اللہ چاہیدھے اللہ دا رسول چاہیدھے میں نو اور کوئی شاہ نہیں چاہیدھی سونے ہیں میں نو صرف تیری ذات چاہیدھی حضور میں مشورہ کروں تو آٹے بارے میں مشورہ نہیں کروں گی میں اللہ دے راضی ہوں اللہ دے سونے رسول دے راضی ہوں گرامی قدرہ درات ایسے طرح ایک مرتبہ ازواجِ متحرات نے رل کے حضرتِ امہ مومنین دی شان تے اندر اطراز کی تاکہیں لگیاں حضرتِ نبی پاکرین کی صلاح تو وہ سلام نو عرض کر دیا نے تُسی حضرتِ عائشہ صدیقہ اور پڑا پیار کر دیو سرکارِ مدینہ اللہ کو لوں دعاوی مانگ دیوں دے شان یا اللہ میں عدل کرن دی پوری کوشش کرنا پر ایسے دل دا کی کران ایسے دل دے اندر دے زیادہ عائشہ ہی وست دیئے یا اللہ ایسے دل دیئے خطاب معاف فرما دنی سرکارِ مدینہ نے اتنی ازواجِ متغرات ارشاد فرمایا فرمایا خبردار خبردار عائشہ دے بارے میں نو تکلیف نہ دیا کرو کیونکہ میں وکھیے جدوں میں توڑے وچوں کسے دے بھی بسترتے ہونا میرے تیفہ ہی نازل نہیں ہندی ایک وقت میری بیوی عائشہ ایسی ہے میں جدوں ہو دے نال ہو دے بسترتے ہونا تامی اللہ دا قرآن میرے تے نازل ہندہ رہندہ ہے تامی اللہ دا قرآن میرے تے اتر دا رہندہ ہے تامی وحیدیاں وحیدہ نزول میرے تے ہندہ رہندہ ہے اس واسطے فرمایا خبردار عائشہ دے معاملے دے اندر میں نے تکلیف نہ دیا کرو ایک بری نا سرکار مدینہ بڑے خوش مسند بزار دندر صحیح سند انعال عدیش موجود ہے سرکار بڑے خوش حضرت عمل مومنین سید عائشہ آیا آکر اس کارتیاں نزول تسی بڑے خوش ہو جرا میرے باستے اللہ کو انہوں دعا دے کرو نا نبی پاک لیگے صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سرکار مدینہ نے دعا باستے حد بلند کیتے عرض کیتے یا رب العالمین میری پیاری بیوی آئیشہ دے اگلے گناہ بھی معاف فرما دے میری پیاری بیوی آئیشہ دے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے سرکار مدینہ دیئے دعا سنیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حسنیاں حسنیاں نا بلا تشبیح و بلا تمثیل صرف سمجھانے والا ہے جو میں بندہ لوڈ پورٹ ہو کے ڈیک نہیں پہندا ایس طرح کر کے نا آگئی ہیں سرکار دی گود وچ حسنیاں حسنیاں نا بھی سرکار نے کہا ہو جی دعا مانگی سرکار نے فرمایا آئیشہ تینوں میری دعا چنگی نہیں لگی حضرت عمل مومنین سگیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مسکرا کے عرض کی تھی سونیاں میں کدو عرض کی تا میں نوے دعا چنگی نہیں لگی سونیاں تسی دعا یہ دیکھ چنگی منگی ہے میں حسن لگ بھئی سرکار مدینہ نے مسکرا دیا مسکرا دیا فرمایا فرمایا اے پیاری آئیشہ اے او دعائے کیری دعا میں فجر پڑھا تے تامی سور پڑھا تے تامی حضرت مغربی شاہ پڑھا فرمایا میں کوئی بھی نماز پڑھا ہر نماز تو بعد میں اے ہوئی دعا اپنے ہر ہر امتی واسطے بھی منگ داما فرمایا اے او دعائے جیری ہر نماز تو بعد میں اپنے کلے کلے امتی واسطے منگنا یا اللہ میرے ہر غلام دے اغلے بھی ماف کر دے پہلے بھی ماف کر دے حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی شان دے والے نا دے آخری بات درست کر کے پھر گفتگون اس میٹ رہے ہیں تو انو یاد دے حضرت یوسف علیہ السلام تے الزام لگا سی حضرت یوسف علیہ نبی نعب علیہ السلام تے الزام لگا سی اے سورہ یوسف اے دی آیت نمبر چھبی ہے آپ دے دامنِ اسمت تے جدو الزام لگا برا الزام لگا تے گواہی کے نہیں دیتی سی جناب اللہ نے اللہ نے گواہی دیتی سی نہیں اللہ نے گواہی نہیں دیتی وہ بچہ سی یا کوہور سی جڑہ بھی سی اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دیا فرمایا قَالَگِ يَرَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَاہِدَا شَاگِدُمْ مِّنْ اَحْلِهَا گواہی دیتی قَالَسِي اللَّهَ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دی تے گواہی دوائی ایک بچے کرو وَشَاہِدَا شَاہِدُمْ مِّنْ اَحْلِهَا اُنَّا دے احل وچوئی زُلَاقَا دے کَرْوَالِهَا کِسے کرو گواہی دوائی اچھا ایسے طرح ایک الزام جو یہ ہم ہی لائیا سی کنہ تے حضرت سیدہ مریم تے اُنہ تے بھی یا گندہ الزام لائیا سی پیڑا الزام لائیا سی اُنہ تے بھری قواہی کنے دیتی سی اللہ نے بولو اُنہ تے بھری قواہی پتر نے دیتی سی اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دیا سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت جناب سیدنا مسیح بن مریم حضرت عیسیٰ علیٰ کی صلاة و السلام نے بول کے پنگوڑے تے اندر گوٹے اندر آپ نے لیٹیا لیٹیا جواب دتا سی خال انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبی خبردار میں اللہ دا بندہ جے اللہ نے منو کتاب دیندہ بھی وعدہ کیتا ہے منو نبوت دیندہ بھی وعدہ کیتا ہے حضرت مریم تے تومت لگی تے جواب دیتا عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام تے تومت لگی تے جواب دیتا زلیخہ دے کاربالیا مچھو کسے نے تے جدو باری آئی نا حضرت ام المومنین سجید عائشہ دی تے اے چونکہ محبوبہ سان محبوبے رب العالمین دیا اللہ دے محبوب دیا محبوبہ سان اللہ تعالی دی غیارت نوں گوارہ نہ ہویا کہ محبوب دے رائیں اعلان کرا بے یعنی یہ بھی گوارہ نہیں کہ میرا محبوب آپ پہ کیا چھٹے حالانکہ سرکار اعلان فرما چکے سان میری آئیشہ تے الزام غلط لگا ہے بخاری دے اندر موجود ہے سرکار اے جڑی کانی ہے نا چالی دن روندے رہے تھے سرکار نے فرمایا آئیشہ تُو اپنے کارج اے مان کڑا چھوٹ کانی ہے ہر بندے نو اپنی بی بی دے کردار دے مطالق پتہ ہوندہ ہے پھر نبی بھی غیب دان ہو گئے اس وقت چھوٹییاں نہیں بہتا نہیں چھوٹ کڑیا گیا ہے دے اندر گالے صرف اینی ہے تُو ایلزام لگا ہے تر سرکار بخاری دے اندر لفظ موجود نے سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اپنی آئیشہ تے بارے اچھی گالت علاوہ کچھ نہیں جانتا میری آئیشہ کردار دی پا کے اللہ دی غیرت انہوں صرف اینی گال بھی گوارہ نہ ہوئی کہ محبوب نے چکے اعلان کر دیتا ہے بس گال ختم نانا یارو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور دے اندر پوریاں دا سائتہ نازل فرمایاں وقت دے تامن دے اندر اتنی گنجائش نہیں ساریاں پڑھ کے سناؤں خلاصہ عرض کردے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جننے جننے بھی تو مدلائیے اللہ تعالیٰ اونو 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 گناہ دوے گا تے جیڑے تو مدلان والیاں دا سرداریں اینا ساریاں دے بدلے اینا ساریاں جننا گناہ او سردار نو دتا جائے گا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں نلوی گلا کیتا فرمایا نبی دی بیوی دے بارے گل ہوئی تُسھی سن کیوے لئے تُسھی کیوں نہیں کیا اے پک پک کرن والیاں اپنی زبان پند کر لے اے نبی دی بیوی دی سار دی گل لے اے نبی دی بیوی دی عظمت دی گل لے خبردار اشی تیری زبانی کوئی پیڑی گل نہیں سننا جاندے اللہ تعالیٰ نے اگے تو فرمایا فرمایا اے سن والیاں آج دی اللہ معاف کر دے پر یاد رکھنا آئیتوں با دیکھو جی غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہی دی سختی تے نال اللہ کریم نرشاہت کنا ہے خبردار تے نال یادر دیتا سونیاں جیڑا جیڑا اس تومت لانے چھامل ہویا ان انو اسی کوڑے مار کیونکہ زنا دی تومت لان واستے چار اینی گوا اینی شاہد جیڑے اینجی ویکھن جی میں سرم دانی تے چارے وکھرے وکھرے ہو کے بیان دین تے چارہ دا بیان میکو جی ہوئے تے پھر ہاتھ لگوں دیے تے چارہ میکو ایک بھی پھسل جائے تے الزام لون والا بھی گیا چار گواں وانومی لمیہ پا کے کوڑے مارے جانگے اسی کوڑے یہ کوئی ممولی گالے یہ بہت بڑی گالے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری محبوبہ دی عزت دی عزمت ہی گواہی دیتی شاعر پتہ نہیں کونے پر بڑی پیاری ترجمانی کی تھی آندہ تو گئے خاتون جنت کی ماں آئیشہ تو گئے خاتون جنت کی ماں آئیشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں آئیشہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں آئیشہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں آئیشہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں آئیشہ آگے شاعر بڑی پیاری ترجمانی کرداند ہے تیری پاکیز گیار تیری تقدیس کا تیری پاکیز گیار تیری تقدیس کا ہے گوا خالی کے دو جہاں آئیشہ ہے گوا خالی کے دو جہاں آئیشہ آگے شاعراند ہے رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں آئیشہ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں آئیشہ سارے بلند آواز رگواں بڑھ جاؤ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں آئیشہ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں آئیشہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہا آئیشہ کوئی تجھ سا جہاں میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دندر دو اللہ تعالیٰ 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 سابروں عمل کرنے دی توفیق تا فرمائیں یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوانہ الحمدللکاہ رب نکال